باب تین تیبروس قیسر کی حکومت کے پندرہ میں برس جب پنتیوس پلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا اور ہیرودیس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس ایتوریہ اور ترخونی تیس کا اور لسانیاس ابلنے کا حاکم تھا اور ہنہ اور کائفہ سردار کاہن تھے اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریہ کے بیٹے یوہنہ پر نازل ہوا اور وہ یردن کے سارے گردنواہ میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتزمہ کی منادی کرنے لگا جیسا ایسیہ نبی کے کلام کی قدام میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیشہ کیا جائے گا اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا پس جو لوگ اس سے ببتزمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے صاحب کے بچوں تمہیں کس نجاتایا کی آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلھاڑا رکھا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بار دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے اور محصول لینے والے بھی ببتزمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے وستاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لنا اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے نہا کشلو اور اپنی تنخواہ پر کفائت کرو جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوہنہ کی بات سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوہنہ نے اس سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتزمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتزمہ دے گا اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوف ساف کرے اور گہوں کو اپنے خطے میں جمع کرے مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری تناتا رہا لیکن چوتھائی ملک کے حاکم حیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی حیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو حیرودیس نے کی تھی یوہنہ سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا جب سب لوگوں نے ببتزمہ لیا اور یوسف بھی ببتزمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القص جسمانی صورت میں کبوتر کے مانند اس پر ناظر ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تُس سے میں خوش ہوں جب یوسف خود تعلیم دینے لگا تو قریباً تیس برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا اور وہ انہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ متیہ کا اور وہ عموز کا اور وہ ناحوم کا اور وہ اسلیہ کا اور وہ نوگا کا اور وہ مات کا اور وہ متتیہ کا اور وہ شمائی کا اور وہ یوسیخ کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یہنہ کا اور وہ ریسہ کا اور وہ زربابل کا اور وہ سیالتیل کا اور وہ نیری کا اور وہ ملکی کا اور وہ عدی کا اور وہ اوسام کا اور وہ المدام کا اور وہ ایر کا اور وہ ایشو کا اور وہ الیازر کا اور وہ یوریم کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شمون کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ ایلیا قیم کا اور وہ ملے آہ کا اور وہ منہ کا اور وہ متہ کا اور وہ ناتن کا اور وہ دعوت کا اور وہ یسی کا اور وہ وید کا اور وہ بواز کا اور وہ سمعون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امینداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یعقوب کا اور وہ ازحاق کا اور وہ ابراہم کا اور وہ تارہ کا اور وہ نہور کا اور وہ سروج کا اور وہ رو کا اور وہ فلچ کا اور وہ عبر کا اور وہ سلہ کا اور وہ قنان کا اور وہ ارفقصد کا اور وہ سم کا اور وہ نو کا اور وہ لمک کا اور وہ متصلہ کا اور وہ ہنوک کا اور یہ وہ یارت کا اور وہ محلل کا اور وہ قنان کا اور وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا